یہ ڈسٹک جیل مانسرہ ہے جہاں پانچ سو سے زائد مرد و خواتین اور کم عمر قیدی دنیا و مافیا سے بے خبر سزا کاٹ رہے ہیں تاہم بڑی ستم زریفی یہ ہے کہ عید العزا جیسے بابرکت اور اپنوں میں محبتیں بانٹنے جیسے دن کے موقع پر بھی یہ قیدی اپنے پیاروں سے دور ہیں کچھ یہی صورتحال ان قیدیوں کے پیاروں کی ہے جو جیل کے باہر کھڑے اس ستم زریفی پر نوہاں کناہ ہیں یہ بچے اس کے ہاں ہیں حکومت کی تو ہمارے ساتھ مہربانی ہوگی کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی کے ماں باپ ہے چچا ہے بھائی ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنے دیں قانون میں نہیں ہے رول میں نہیں ہے وہ تو ہمیں بھی پتا ہے لیکن کم از کم یہ بڑے دن کے لیے یہ بڑے دن کی خاطر ان کو ایک کم از کم تھوڑا ملاقات کریں مطلب پانچ دس منٹ کریں لیکن اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا عوام کا بھی دل خوش ہو جائے گا برے صغیر پاک و ہند پر برطانوی راج کے دوران قیدیوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے بنائے گے قوانین آج بھی اسی طرح نافذل عمل ہیں اور قیدیوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھنے کا بڑا سبب ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ دیگر قوانین کی طرح جیل رولز کو بھی جدید تقاضوں سے ہمانگ کیا جائے انسانی حقوق کی تنظیموں اور حکومت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اٹھارہ سو چورانوے میں قیدیوں کو عید کے موقع پر ان کے پیاروں سے نم ملنے کے لیے بنایا گیا قانون آج بھی اسی طرح نافذل عمل ہے نسار احمد خان ڈان نیوز مانسرہ